اسلام علیکم رضا ندیم نیوڈورٹ پاکٹیز انسان آباد کے بریٹ فارمسی امید ہے آپ لوگ کہہ خرید سے ہوں گے خوش ہوں گے آج ہم نے ایکچولی یہ ڈسکس کرنا ہے کہ رنگ روڈ راول پنڈی کی جو گراؤنڈ بیٹنگ ہوئی ہے اس سے ڈی ایچ ایف ایس تری راول پنڈی اس کے ریٹس میں کیا ایفیکٹ بڑا ہے ایکچولی جو کرنٹی ریٹس ہیں ان کو ڈسکس کرنے کا اور کلائنٹس کے ساتھ شیئر کرنے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ جن لوگوں کی پروپٹیز آر ایڈی ایچ ای فیس تری میں ہیں چلیں ان کو اپنی پروپٹی کی ورث کا آئیڈیا ہو جائے کہ ان کی پروپٹی کی بریکٹ کیا ہو سکتی ہے اس کی پرائس کی بریکٹ کیا ہوگی اور جن لوگوں نے پرچیز کرنی ہے ان کو آئیڈیا ہو کہ مارکٹ ریٹ کیا ہے اور اگر ہم نے کوئی چیز یہاں پر پرچیز کرنی ہے تو ہمارے پاس بجٹ کتنا ہونا چاہیے کہ ہم کس بجٹ کے ساتھ کس فیز میں کس سیکٹر میں جا سکتے ہیں سیکٹر ڈی کی اگر ہم بات کریں تو اس کی تقریبا جو بریکٹ ایک ایوریج آرہی ہے وہ تقریباً ون سیمٹی سے لے کے تو تقریباً کوئی دو کروڑ دس کی رہنج میں چلے جاتی ہے تو ون سیمٹی اور ون سیمٹی فائی ون ایٹی یہ وہ والے پروٹس ہیں جو ابھی ڈیویلپٹ نہیں ہوئے اور جو میں اپر لیمٹ آپ کو بتا رہا ہوں کہ دو کروڑ دو کروڑ پانچ دو کروڑ دس یہ وہ والے پروٹس ہیں جو کہ آن دا گراؤنڈ ڈیویلپٹ ہیں اسی طرح سیکٹر ای کے اگر ہم بات کریں اچھا اس میں اگر کوئی کٹیگری کا پروٹ آئے گا تو وہ میں بھی جو ہے وہ تقریباً دو دس سے بھی تھوڑا سا اوپر چلا جائے جو آن دا گراؤنڈ ہو تو میں نوائے اگر سیکٹر اسی طرح اگر سیکٹر ای کے ہم بات کرتے ہیں تو سیکٹر ای کے اندر بھی پریسیز کے جو رینج ہے وہ تقریباً جو ہے وہ جو آن دا گراؤنڈ ڈیویلپٹ نہیں ہیں فیل وقت وہ ان بیٹوین تقریباً وان سیمٹی ٹو وان نائٹی وان ایٹی فائی وان نائٹی کی رینج میں ہیں اور جو آن دا گراؤنڈ ڈیویلپٹ ہیں آن دا گراؤنڈ آویلبل ہیں جس پہ آپ جا کے تو کھڑے ہوگے تو بات کر سکتے ہیں اور جو آن دا گراؤنڈ ڈیویلپٹ ہیں جو سٹیٹس ڈیویلپٹ ہیں ان کی رینج تقریباً وان نائٹی ٹو دو گرور دو گرور پانچ کی رینج میں ہے تو ایک آورال رینج جو ہوگے وہ تقریباً وان سیمٹی فائی وٹو دو گرور یا دو گرور پانچ کی رینج میں ہمیں یہاں پہ سیکٹر ای میں بھی پلوٹ ملتا ہے سیکٹر ایف کی بھی بات کریں سیکٹر ایف کی بھی تقریباً بریکٹ جو ہے وہ تقریباً یہی ہے راؤنڈ اپ آور تقریباً وان سیمٹی فائی ٹو وان ایٹی سے لے کے تو دو گرور پانچ دو گرور دس تک چلے جاتے ہیں آپ تو جو وان سیمٹی فائی وان ایٹی کی رینج میں ہیں وان ایٹی فائیو کی رینج میں ہیں وہ ابھی فائلز ہیں وہ ایڈیا بھی ڈیویلپٹ نہیں ہوا تو جب وان نائنٹی پلس میں جو بھی اپشنز آتے ہیں دو گرور کی رینج میں یا دو گرور پانچ کی رینج میں تو وہ اپشنز یہ ان کا ریٹ ہے جو آن دا گرورڈ ڈیویلپٹ ہیں تو اگر ان میں کوئی کٹیگری کپلاوٹ آ جاتا ہے کوئی روڈ کا آ جاتا ہے یا کوئی کورنر آ جاتا ہے تو اس کا ریٹ میں بھی تھوڑا سا فیری کرے گا کوئی چار پانچ لاکھ اوپر چلا جائے گا رنگ روڈ کے پوائنٹ ابھی اسے بات کریں تو میں سمجھتا ہوں کہ سب سے زیادہ جو مارکیٹ کا جس کو ایج ملا ہے رنگ روڈ کی اردھ بریکنگ کار ریٹس کے حساب جس میں زیادہ انگریز آ ہے وہ سیکٹر جے ہے اور لیٹل بیٹ انگریز جو ہے وہ سیکٹر ایج میں بھی آیا ہے سیکٹر جے کی پریسز کے اگر ہم بات کریں تو اس ٹائم سیکٹر جے کے اندر جو تو سٹیٹس کے پلوٹ ہیں وہ تقریباً ون فیفٹی فائی ون سکسٹی کی رینج میں ہیں جو روڈز کے پلوٹ ہیں وہ تقریباً ون سکسٹی کے پلس مائنس میں ہیں اور اگر کوئی کٹیگری کا پلوٹ ہے تو وہ ون سیمٹی یا ون سیمٹی پلس میں چلے جاتے ہیں اسی طرح سیکٹر جے کی سیکٹر جے مطلب کے وائز سیکٹر ہے جس میں رنگ روڈ کی وجہ سے ایک مارکیٹ میں اچھا خاصا جو ہے نا وہ ایک رائز آیا ہے اس کی کرنٹ پرائسز میں بھی اس کے بعد اگر ہم سیکٹر ایج کی بات کریں تو سیکٹر ایج میں بھی ریٹ آلماست تقریباً سیکٹر جے کے ایکول ہیں اس ٹائم آپ کو سیکٹر ایج کے جتنے بھی سٹیٹس کے پلوٹ ہیں وہ رونڈ آباوٹ تقریباً ون فیوٹی فائیو ون سکسٹی اور جو روڈز کے پلوٹ ہیں وہ سم ون سکسٹی ون سکسٹی پلس اور جو کورنر کٹیگری کے پلوٹ ہیں وہ تقریباً ون سیمٹی پلس میں چلے جاتے ہیں تو اس ٹائم اگر ہم مطلب کے رنگ روڈ کے حوالے سے دیکھیں تو رنگ روڈ کی وجہ سے جو زیادہ پرائیسز کا انگریز ہوا ہے وہ سیکٹر جے اور سیکٹر ایج میں ہوا ہے لیکن اوورحال ہی ایک مارکٹ میں رائز آیا ہے کیونکہ پہلے جو پلوٹ ون سیمٹی تو ون ایٹی کی رینج میں تھے یا ون ایٹی فائیو کی رینج میں جو ڈیولپ پلوٹ مل جاتے تھے آج کل وہی پلوٹ جو ہے وہ تقریباً دو کروڑ یا دو کروڑ کو کراسٹ کر چکے ہیں تو ایک اوورحال ہی کیونکہ دیفنیلی جب ایک سیکٹر میں رائز آتا ہے تو وہ دیفنیلی اس کے ساتھ جو دوسرے سیکٹر ہیں وہ بھی ایک ریفرنس کے ساتھ ساتھ وہ چیزیں رائز میں آ رہی ہوتی ہیں تو اوورحال یہ ایک اپ ڈیٹ سی جی ڈی ایچ ایف ایسری اسپیشلی الوکیشن ایریا کے حوالے سے تو رنگ روڈ کی یہاں پہ تھوڑی سے ایک بات کر لیں کہ رنگ روڈ جو ہے وہ ڈیریکٹلی یہاں پہ سیکٹر جے کو یا سیکٹر ایس کو ٹاچ نہیں کر رہا لیکن یہ ہے کہ رنگ روڈ کے سب سے نزدیک جو ڈی ایچ ایف ایسری اگر کوئی سیکٹر آتا ہے تو وہ سیکٹر جے اور اس کے بعد سیکٹر ایچ ہے اچھا سیکٹر جی کے حوالے سے ایک رمبات کریں تو سیکٹر جی جو ہے اس میں آپ کو جو کنال کے آپشنز ہیں وہ رونڈ اوور تقیباً وان فیفٹی وان فیفٹی پلس میں آپ کو ملیں گے کیونکہ یہ ابھی تک یہ بھی نان ڈیویلپ ہے اور اس میں اگر ہم دس مرلا کی بات کرتے ہیں تو دس مرلا تقیباً آپ کو کروڑ سے پلس ملے گا آٹھ مرلا تقیباً ایٹی فائیف کے پلس میں آئے گا آپ کو کہیں اور جو پانچ مرلا ہے وہ تقیباً سکسٹی فائیف پلس میں آئے گا آپ کو تو یہ ایک اور حالک کرنٹ مارکیٹ ریٹس تھے جو میں نے آپ کو شیئر کیے امید ہے آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہوگی ویڈیو ہماری پسند آئے تو ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب ہیجیگا لائک کیجیگا شیئر کیجیگا سکرین پر میرا نمبر ہے ڈی ایچ ایس آباد کی کسی بھی سیکٹر اور خیز کی اسیسمنٹ یا سیل پرچیز کے لیے آپ آپ سے کونٹیکٹ کر سکتے ہیں نیکسٹ ویڈیو تک کے لیے اجازت دیں بہت شکریہ اپنے بہت شکریہ بہت شکریہ السلام علیکم